نمشکار اسلام علیکم سر سے کل جہین جے بھارت میں آپ کا دوست لکی خان دوستو ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اور دیکھنا ضرور جیسے کی ہمارے دیس میں دیکھا ہے میں نے کہ لوگ بیمار رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور انگریجی دوائیاں کھا کھا کے اپنا علاج کراتے ہیں ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے دیس میں بہت زیادہ حکیم بیٹھے ہوئے ہیں وید بیٹھے ہوئے ہیں اور جڑیوٹیوں کا جو راک کرتے ہیں جڑیوٹیاں دیتے ہیں حکیم لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے دوستو میرے بہت ایسے جاننے والے حکیم ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور میں جن کو میں گیا بھی ہوں ان کے پاس میں لیکن انگریجی دوائی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں نے بہت دیکھا ہے تو دوستو میں کسی کا ایڈ نہیں کر رہا ہوں کسی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں میں ایک عام ناغریک ہوں جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ایک عام ناغریک ہوں لیکن میں اس سخص کا ایڈ کر رہا ہوں جس نے اپنی جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کیا ہے لوگوں کو چلنے لائک بنا ہے جی ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر پرکاش تاٹا انڈین ڈاکٹر پرکاش تاٹا جی کی بات کر رہا ہوں چلنے سے بلکل خراب ہو گئے تھے جو آسٹریلیا میں اور چائنہ کی جو بوہن سٹی ہے وہاں سب سے بڑا جو سینٹر ہے وہاں پہ ہسپیٹل ہے وہاں بھی منع کر دیا جے سورے سنت کے ان کی جو ٹانگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی لیکن ڈاکٹر پرکشٹ آٹا جی نے اپنی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا اپنی تپسیا سے اپنی پوجا سے اور اپنی جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کر کے آج ان کو چلنے کے لائق بنا دیا ہے جو چلتے ہیں اپنے دوڑتے ہیں وہ ان کا علاج کیا ہے اور بولی بوٹی کی مہان ہستیاں جو ہمارے ستار ہیں ان لوگوں کا علاج کیا اپنے جڑی بوٹیوں سے اور آج وہ بہت اچھے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو اگر آپ کو بھی جڑی بوٹی پہ وزواز ہے جڑی بوٹیوں سے آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر پرکشٹ آٹا جی سمپرک کریں ان سے اپنا علاج کرائیں جڑی بوٹیوں میں ہنڈر ٹین پرسنٹ صفہ ملتی ہے یہ ہر جگہ لکھا ہے ہر وید میں لکھا ہے ہر ایک چیز میں لکھا ہے جڑی بوٹی جب اپنا کام کرتے ہیں جڑی بوٹی سے کام کرتی ہے ہر ایک بیماری کا علاج جڑی بوٹی سے ہے بس ایک سوائے موت کے موت کا علاج جڑی بوٹی نہیں کرتی لیکن ہر ایک چیز کا علاج جڑی بوٹی سے ہے میں نے آج مایا ہے مجھے میرے گھر میں پریشانی ہوئی تھی تب میں نے گروہ جی سے پوچھا تو گروہ جی نے بتایا لیور کے وارے میں جی ہاں لیور کے وارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو گروہ جی نے مجھے بتایا وہ میں آپ کے ل اور ڈاکٹرز کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ نے دو کیلے لینے ہیں سام کو اور چٹکی بھر چونہ جو ہم چونہ مسالے میں ڈال کر کھاتے ہیں کائم ہے جو کیا بولتے ہیں اس کو سورتی بولتے ہیں سورتی یا پان کے ساتھ ہم جو چونہ کھاتے ہیں وہ چونے کو لے کے اور ایک الائچی کے دانے کے برابر کالی مرچ کالی مرچ کے برابر اسے بنا کے اور کیلے میں رکھیں رات کو رکھیں صبح وہ کیلہ کھائیں ایک ہفتے میں آپ کو فرق دکھائی دے گا یہ مجھے گروہ جی نے بتایا تھا جو میرے پریوار میں پریشانی تھی ان کا لیور اگدم سوست ہو گیا بڑھیا ہو گیا اور انجیر کے دو پیس سام کو ڈالو پانی میں ایک کپ پانی میں صبح وہ انجیر کے دو پیس کھاؤ اور اس کا جو کپ پانی وہ پیلو تو آپ کا لیور اگدم سوست ہوگا بوڑی میں کھون بنے گا یہ آئر ویڈک مجھے گروہ جی نے بتایا فائدہ ہوا تب میں آپ کو سب کو بول رہا ہوں دوستو میں آپ کو کونٹیک نمبر دوں گا گروہ جی کو آفیس کا جو مدے پردیس چھندوڑا میں ان کا اپنا ٹاٹا ہاؤس کے نام سے بھی آفیس ہے ممبئی میں بھی ہے یہاں تک کہ انہوں نے امیتاب کا بھی علاج کیا اور بہت ساری ہستیاں ہیں آپ میری فیس بک میں دیکھنا کتنے لوگوں کا انہوں نے علاج کیا اور وہ کر رہے ہیں اور آپ یہ نہ سوچے گا کہ گروہ جی اگر کسی بولیوڈ کا یا بہار لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو بہت زیادہ پیسہ ہوگا ان کا اتنی مہنگی فیس نہیں ہے گروہ جی کی نورمل فیس ہے کوئی بھی عام آدمی گریب آدمی کوئی بھی جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے تو دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ فرجی آدمی سے بچیں جو لوگ چھال بیچ رہے ہیں پیکٹ میں پیک کر کر کے ان سے بچیں جنہوں نے عام کی چھال کو لکڑیوں کو کوٹ کے جنگل کی لکڑے لالا کے کوٹ کاٹ کے انہوں نے وہ چھال بیچنا شروع کر دیا بیجنس بنا دیا تو ان لوگوں سے بچیں میرا کہنا کا مطلب یہ ہے چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو اس سے بچیں جو فروڈ کر رہا ہے اس چیز سے بچیں ان سے دور رہیں اپنا بس یہی خیال رکھیں جڑی بھوٹیوں کا علاج کریں اپنے آپ کو سوست رکھیں اور صبح پانچ بجے اٹھ کے آپ گھومنے جائیں واک کرنے جائیں ایکسیز کریں یہ سوست ہونے کا طریقہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو بس میرا یہی کہنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں ڈاکٹر پرکاش اڈی جائے سمپر کریں میں نمبر بھی دے رہا ہوں اور اگر کسی کو ضرور ہوتے تو میرے میل پر مجھے آپ میل بھی کر سکتے ہیں مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں میں اپنا میل بھی دوں گا گروہ جی کا کونٹیک نمبر دے رہا ہوں جس سے کی بات ہوگی اس سے اپنے علاج کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو دعا میں یاد رکھنا جے ہن جے بھارت